بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس البلاغہ کا سبق ہے کل کے سبق میں جو شعر ہم نے پڑا تھا اس میں دو بڑی غلطیاں ہوئی تھی ایک غلطی مجھ سے ہوئی تھی بنوہو کی ترکیب میں اور دوسری غلطی جو ہے وہ کاتیبین سے ہوئی ہے تو اس لئے ان دونوں غلطیوں کی آج کیا کرتے ہیں اصلاح کرتے ہیں اچھا میرا بیٹا میں نے عرض کیا تھا کہ ضعف تعلیف کہا جاتا ہے کسی کلام کا مشہور نحوی قانون کے خلاف ہونا کسی کلام کا مشہور نحوی قانون کے خلاف ہونا سمجھ میں آگئی کہ نہیں جیسا کہ مشہور نحوی قانون یہ ہے کہ کلام میں ازمار قبل ذکر لفظن اور ردبتن نہیں ہونا چاہیے کلام میں ازمار قبل ذکر لفظن اور ردبتن نہیں ہونا چاہیے اب جس کلام میں ازمار قبل ذکر لفظن و ردبطن ہو تو ہم کہیں گے کہ جناب یہ مشہور نحوی قانون کے خلاف ہے لہذا اس میں کیا ہے زعف تعلیف ہے اس میں کیا ہے میرا بیٹا زعف تعلیف اور یہ زعف تعلیف کی ایک مثال ہے اچھا ورنہ صرف یہ نہیں ہے کہ زعف تعلیف صرف ازمار قبل ذکر لفظن و ردبطن کو کہا جائے گا کسی اور کو نہیں کہا جائے گا جہاں بھی کوئی کلام مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو تو ہم وہاں پر ڈائریک کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہے زعف تعلیف ہے اور زعف تعلیف کی ایک صورت ازمار قبل ذکر لفظن و ردبطن ہے اس کی ایک مثال ایک صورت ہے سمجھ مائی میرا بیٹا اور زعف تعلیف کے لیے جو مثال انہوں نے شعر بطور استشاد کے پیش کیا ہے اس میں میں نے ارز کیا تھا کہ ہمارے لیے محل استشاد بنوہو اب الغیلان ہے بنوہو اب الغیلان جزا بنوہو اب الغیلان کی ترکیب میں میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ غلطی کیسے ہوئی اچھا ترکیب دوبارہ دیکھیں جزا فعل ہے جزا یجزی جزا ان سے جزا فعل ہے بنو میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ بنو اصل میں بنو نہ تھا اضافت کی وجہ سے نو نے جمع گر گیا جب اضافت ہوئی تو آگے حوز امیر کو مضافلہ ہی ہونا چاہیے لیکن میں نے اس کو مفعول بھی بنایا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی اب دیکھیں ذرا دوبارہ ترکیب دیکھیں جزا فعل ہے بنو مضافت ہوز امیر مضافلہ ہی یہ مضاف مضافلہ ہی مل کر اس جزا کے لئے کیا بنیں گے بیٹا فاعل بنیں گے ابا مضاف ہے الغیلانی مضافلہ یہ مضاف مضافلہ ہی مل کر اس کے لئے مفعول بھی ہی بنیں گے اب دیکھیں ہمارا استشحات ذرا دیکھیں بنو ہو کی حوز امیر جو کہ مضافلہ ہی ہے اس کا مرجع عبل غیلان ہے اس کا مرجع کیا ہے میرے بیٹا عبل غیلان لفظوں میں تو عبل غیلان بعد میں ہے اور حوز امیر پہلے ہے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں تو ازمار قبل ذکر لفظاں ہوا کے نہیں ہوا لفظاں ہوا یقیناں ہوا آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ازمار قبل ذکر لفظاں ہوا ہے کہ ہو ابل غیلان سے لفظوں میں پہلے ہیں اور ردبطن بھی بچارہ مرتبے میں خود مؤخر ہوتا ہے مرتبے میں کیا ہوتا ہے خود مؤخر ہوتا ہے تو ایک مؤخر جو کہ مرتبے میں بھی مؤخر ہے اس سے پہلے ضمیر کو جب ہم نے ذکر کیا تو لفظن بھی ازمار قبل הזکر لازم آیا اور ردبطن بھی ازمار قبل הזکر لازم آیا تو جب یہ اس کلمے میں ازمار قبل הזکر اس کلام میں اس کلام میں ازمار قبل ذکر لفظاں بھی ہے اور اس میں ازمار قبل ذکر رتبتاں بھی ہے کما بینتو تو لہذا یہ ضعف تعلیف ہوگا کیا ہوگا میرا بیٹا ضعف تعلیف آگے دیکھیں ذرا شیر کو جزا بنوہ اب الغیلانی اب الغیلان کو اس کے بیٹوں نے بدلہ دیا عن کیبر ان اس کے بڑھاپے کے باوجود بیچارے کے و حسن فعل ان اور اس کے حسن فعل کے باوجود آگے میری کتاب میں کما یجزہ سنیمارو لکھا ہوئے لیکن یہ کما یجزہ نہیں ہے میرا بیٹا کما جوزیہ سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی یہ جوزیہ بنے گا یجزہ نہیں بنے گا جوزیہ یہ سیغہ کس کا بنے گا ماضی مجھول کا بنے گا ہمارے سامنے جو سیغہ ہے وہ مزارع مجھول کا ہے یجزہ علانکہ یہ جوزیہ ہوگا سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی کما جوزیہ سنیمارو جیسا کہ سنیمار انجینئر کو بدلہ دیا گیا اور سنیمار کے حوالے سے کل کے سبق میں میں نے وضاحت نہیں کی تھی تو آج تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا سنیمار یہ ایک رومی انجینئر تھا روم سے اس کا تعلق تھا نعمان اکبر کے لئے اس نے جو ہے نا ایک عالیشان محل تعمیر کیا سمجھ با گئی کہ نا عراق میں اس نے ایک عالیشان محل تعمیر کیا نعمان اکبر کے لئے اب نعمان اکبر نے جب اس کو دیکھا نا تو اس نے کہا یا زبردست عالیشان محل اس نے تعمیر کیا سمجھ با آئی کہ نہیں آئی عالیشان محل اس نے تعمیر کیا اس کو کوئی انعام دینا چاہیے کوئی بدلہ دینا چاہیے انعام اور بدلہ کیا دیا اس بیچارے کو اس محل کے اوپر سے گرا دیا اور وہ بیچارہ جنابنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا اور یہ اس لئے کیا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرے لئے جب ایسا محل تعمیر کر سکتا ہے تو ہم چوما دیگریں نیست کہ میرے جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی میرے جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی اور کے لئے ایسا محل بنا دے تو میں اس کو کیوں زندہ رہنے دوں تو اس لئے اس کو کیا کر دیا بیچارے کو جان سے مار دیا تو یہ ضرب المثل عربی میں مشہور ہو گیا کہ اگر حسن سلوک کا بدلہ کوئی برے سلوک سے دے تو پھر اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فلان جوزیا کما جوزیا سنمارو سمجھ میں آگئی کہ نہیں کہ فلان کو ایسا بدلہ دیا گیا جیسے کہ سنمار کو بدلہ دیا گیا سمجھ بھائی میرا بیٹا تو اس میں ایک غلطی میری تھی جس کی میں نے اصلاح کر دی اور دوسری غلطی کاتیبین کی تھی کہ جس کی میں نے اصلاح کر دی شیر کو دوبارہ دیکھیں جزا بنوہو اب الغیلانی اب الغیلان کو بدلہ دیا اس کے بیٹوں نے بڑے نالائق بیٹے ہوں گے پیچھے جن بیٹوں کا ذکر گزرائے شاید یہ وہ ہی ہوں گے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ایسے اولاد سے اللہ جو ہے نا وہ سب کو بچائے تو یجزا کو مٹا کر اس میں اگر آپ کی کتابوں میں یجزا لکھا ہوا ہے تو اس کو جوزیا سے بدل دیں ٹھیک ہے میرا بیٹا تو بہرحال یہ تھا آج کا سبق اور آگے جو تیسرا عائب ہے فصاحت کلام کے خلاف تعقید اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے کریں گے تو یہ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ حقیقت میں کل کا ہی سبق ہے البتہ کل کے سبق میں جو دو غلطیاں رہ گئی تھی آج ان کی اصلاح ہو گئی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے